اسلام علیکم ڈیر بیوز آپ کے فیوریٹ تبی انفارمیٹیو چینل دار الحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبی رحمت ہمارا آج کا ٹاپک ہے کولیسٹرول اور شوگر کا قدرتی معالج کریلا اور اس کے صحت کے لیے بے شمار زبردست فوائد بہن بھائیو آپ جانتے ہیں کہ کریلا کڑوا ہے اور کڑوے میں شفا ہوتی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے اس ویڈیو میں ہم کریلے کے صحت کے لیے چند ایسے خصوصی فوائد شامل کر رہے ہیں جنہیں جان کر آپ اس زبردست سبزی کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کریلے کے طبی فوائد کی جانب اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے غزائی صلاحیت کریلے میں صحت کے لیے بے شمار غزائی صلاحیت پائی جاتی ہے ایک کپ کریلے یعنی تقریباً نائنٹی فور 94 گرام کریلوں میں 20 کیلریز 4 گرام کاربس فائبر 2 گرام کے ساتھ ویٹامین سی اے فولیٹ پوٹاشیم زنک اور آئرن جیسے اہم منرلز پائی جاتے ہیں جو سارے جسم کی صحت کو فائدہ دیتے ہیں خاص طور پر اس میں شامل فولیٹ ہماری باڈی کی نشو نمہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے کریلے میں چند ایسے ایسٹس بھی پائی جاتے ہیں جو انٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں خاص طور پر کیٹیچن گالک ایسٹ اور کلوروجینک ایسٹ جسم کے خلیات کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں اور خراب خلیوں کی مرمت بھی کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ڈائیبرٹیز کو ٹھیک کرنے میں یہ بہترین معاون ہوتا ہے اس سبزی کا استعمال سنیوں سے ڈائیبرٹیز جیسے مرض کو کابو میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے میڈیکل سائنس کی ایک تین ماہ کی ریسرچ کے نتائج کے مطابق روزانہ صرف بیس گرام کریلے کھانے سے خون میں شوگر کا لیول کم ہوتا ہے اور ہیموگلوبن ای ون سی ٹیسٹ جو کہ گزرے تین مہینے کا شوگر کا جسم میں لیول بتاتا ہے اس میں بہتری آتی ہے ایک اور ریسرچ کے مطابق روزانہ بیس گرام کریلا کم سے کم چار ہفتے کھانے سے خون میں شوگر کا لیول تیزی سے بلد ہونہ بند کر دیتا ہے ماہری نے ٹپ کا کہنا ہے کہ کریلا جسم کے ٹیشوز کو شوگر استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے اور انسولین کی پیداوار کو نارمل رکھنے میں کسی اکسیر سے کم نہیں ہے تیسرے نمبر پر کولیسٹرول کم کرنے میں مؤثر ہے جسم میں بڑھا ہوا کولیسٹرول خون لے جانے والی رگوں میں پلاک جوانے کا باعث بنتا ہے اس سے دل پر بوجھ پڑتا ہے جس سے دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے لیکن کریلے میں موجود خاص انٹی ایکسیڈنٹس اور دیگر غزائی اجزاء جسم میں بیٹ کولیسٹرول کی بڑھی ہوئی مقدار کو کم کرتے ہیں جس سے دل کا دورہ پڑھنے اور فالج انٹی ایکسیڈنٹس ویٹیمن اے اور سی ہماری جلد کے لیے امتہائی اہم غزائی اجزاء ہیں جو جلد کو ترو تازہ اور جوان رکھنے میں مدد دیتے ہیں یہ جلد کو بیماری سے بچاتے ہیں خاص طور پر چمبل خارش اور کئی طرح کی انفیکشنز کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں اور کریلے کا جوس سر کے بالوں میں لگایا جائے تو یہ حیران کن طریقے سے بالوں کو مضبوط اور توانہ بناتا ہے ان کی جڑوں کو ساف کرتا ہے اور طاقت دیتا ہے پانچویں نمبر پر ہے موٹاپے کا علاج ہے کریلے میں موجود پوٹاشیم میگنیشیم ویٹیمن سی اور اے ایسے وضائی اجزاء ہیں جو خون میں بڑھی ہوئی شیگر کو نارمل کرتے ہیں اور چونکہ کریلے میں انتہائی کم کیلوریز پائی جاتی ہیں اس لیے ایسے افراد جو موٹاپے کا شکار ہیں اور پتلا ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کریلہ انتہائی مفید کھانا ہے جس میں موجود فائبر ان کے پیٹ کو بھرا رکھتا ہے اور نظام انہزام کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اس سے جسم میں موجود فاضل چربی کو پگھلنے میں مدد ملتی ہے چھٹے نمبر پر جگر کی صفائی کریلے کی کڑواہت پر مت جائیں کیونکہ اس کڑواہت میں خون صاف کرنے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں یہ جگر کی صفائی کر دیتے ہیں اور جگر کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور اگر جسم میں جگر ٹھیک کام کر رہا ہو تو بہت سی بیماریاں جیسے شوگر اور موٹاپا وغیرہ پیدا ہی نہیں ہوتی ساتھ میں نمبر پر ہے خون کا بہاؤ یہ ہماری باڈی میں خون کے بہاؤ کو نار مل رکھتا ہے اور خون میں سرخ خلیات کا اضافہ کرتا ہے یہ سرخ خلیے اپنے اندر آکسیجن کو لے کر سارے جسم تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جب جسم کے تمام آزا کو آکسیجن کی سپلائی بہتر ہوتی ہے تو وہ اپنا کام زیادہ بہتر طریقے سے سرانجام دیتے ہیں آٹھوے نمبر پر ہے کینسر اور کریلا کینسر ایک خطرناک مرض ہے لیکن کریلے میں ایسے غزائی کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو جسم کو اس مرض سے بچانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں جدید میڈیکل سائنس کی تحقیقات کے مطابق کریلے کے ان فوائد کو تسلیم کرتے ہوئے خاص کے کریلے کے نقصانات گیا ہیں اس سبزی کو اگر زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں خاص طور پر ایسے افراج جو اس کے سپلیمنٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے انہیں ڈائیریا پیٹ درد الٹی متلی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایسے افراج جو ڈائیوٹیز کا شکار ہیں اور گریلے کو شگر کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں کیونکہ یہ خون میں شگر کے لیول کو تیزی سے کم کرتا ہے اور اگر اسے شگر کم کرنے والی ادویات کے ساتھ کھایا جائے تو یہ شگر کے لیول کو نارمل سطح سے بھی نیچے لے جاتا ہے اور کم شگر لیول جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوں گی اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ